بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں حاجی پر کی مشہور و معروف دربار حضرت خاجہ نور محمد نارواللہ کی دربار میں میں اس وقت موجود ہوں جو گیارہ سو اٹھالیس میں پیدا ہوئے اور بارہ سو چار میں فوت ہوئے آئیے ہم آپ کو اس دربار میں لے چلتے ہیں اس کا وزیٹ کراتے ہیں اور مزید معلومات فرام کرتے ہیں حاجی پر زلہ راجنپر کے قدیم ترین قسموں میں سے ایک ہے جو فاضل پر سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر اور راجنپر سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہ شہر ایک مشہور ولی حضرت خاجہ نور محمد نارواللہ کی دربار کی وجہ سے جانا جاتا ہے حضرت خاجہ نور محمد نارواللہ رحمت اللہ علیہ حضرت نور محمد مہاروی قبل عالم کے پہلے خلیفہ تھے انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اسلام روہداری اور بھائی چارے کی تعلیمات کو فیروگ دیا حضرت خاجہ نارواللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی زندگی چاہ نارواللہ راجنپر میں گزاری بچپن سے ہی عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے تھے رمضان المبارک میں اپنی بہت کم عمری میں آپ نے صبح سہر سے شام افطار تک کبھی اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا ایک دفعہ حضرت خاجہ نارواللہ کا مہر شریف جانا ہوا تو وہاں حضور قبلہ عالم نے ان کا استقبال کیا انہوں نے حضرت خاجہ نارواللہ رحمت اللہ علیہ کو کھانے میں گندم کی روٹی اور ایک گلاس گائے کا دودھ پیش کیا حضرت خاجہ نارواللہ ایک لمحہ کے لئے رک گئے کیونکہ وہ حلال اور حرام کا بہت خیال رکھتے تھے اور فوراں حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ خالص حلال کھانا ہے یہ دودھ اس گائے کا ہے جو میری ماں کی ملکیت ہے اور یہ روٹی ہماری زمین کی گندم سے بنتی ہے پھر حضرت خاجہ نارواللہ نے کھانا کھایا حضرت خاجہ نور محمد کو نارواللہ کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے حضرت خاجہ نور محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نارو نامی بڑھی کام کرتی تھی ایک دفعہ نارو بہت اداس بیٹھی تھی جب حضرت خاجہ نور محمد نے وجہ پوچھی تو نارو نے جواب دیا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو حضرت خاجہ نور محمد نے کہا کہ فکر نہ کریں اماں جب تک میرا نام اس دنیا میں رہے گا لوگ آپ کا نام یاد رکھیں گے اس دن نارواللہ ان کے نام کا حصہ بن گیا حضرت خاجہ نور محمد نارواللہ بارہ سو چار میں فوت ہوئے آپ نے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے لئے کوئی روزہ یعنی دربار نہ بنائی جائے کیونکہ اس سے نورانی شوائیں منحرف ہو جاتی ہیں لیکن ان کے وسال کے بعد ایک مرتبہ یہ بات ان کے مرشد حضور قبلہ عالم کو معلوم ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کی حیثیت ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی اور امارت تعمیر کرنے کا حکم دیا چنانچہ ریاست بحاولپر کے نواب اسلام خان نے جو خاجہ نارواللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے نے موجودہ امارت تعمیر کروائی ان کا عرص چار پانچ اور چھ جمادی لول کو منایا جاتا ہے خاجہ نور محمد سالس محمد پر سے خاجہ ابوبکر امدانی حاجی پر سے خاجہ حسن پتافی راجن پر سے اور خاجہ غیلوی حاجی پر سے ان کے مشہور خلفہ ہیں بہت سے صفیہ کرام اور مشایخ خاجہ نارواللہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اس قصبے کا رخ کرتے ہیں جن میں حضور قبلہ عالم حضرت نور محمد مہروی حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ پیر پتھان حضرت خاجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ شامل ہیں آج کی ویڈیو یہاں تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل گریٹ بلاک کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارے چینل گریٹ بلاک کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل گریٹ بلاک کو سبسکرائب کریں